ویلکم بیک جی کون بنائے گا نئی حکومت پاکستان اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سخت میل ملاب جاری ہیں جوڑ تو جاری ہیں کیونکہ ایک بات تو ایویڈنٹ ہے کہ کسی کی بھی سادہ اکثریت نہیں ہے تو جو بھی حکومت ہوگی اگلی وہ مختلف پارٹیز مل بیٹھ کر ہی بنائیں گی اب وہ کون کون سی پارٹیز کون کون سے خاکے ہیں یا کیا میل ملاب ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ فارم ہو اسی کے اوپر اپنی تجزیہ کاروں کی رائے جان رہے ہیں سریم صافی صاحب سر ابھی جیسے آزم نظیر طرح صاحب بھی بات کر رہے تھے کہتے ہیں کہ مفاہمتی سیاست اگر کی جائے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ہیلنگ ٹچ ملے گا اس دن یہ بات کی نواز شریف صاحب نے بھی لیکن سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے کہ وہ حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے انڈیپیننس جو کس وقت تک سریعت میں نظر آ رہے ہیں ان سے کیوں نہیں بات کی جا رہی ہے یا اگر ان کو اس اتحاد میں شامل ہونے کے لیے رابطے نہ کیے جائیں تو کیا یہ زیادتی نہ ہوگی دیکھیں علی نا اس پہ کل بہت بات ہو چکی ہے ہمارے ٹرانسویشن میں بھی کہ پی ٹی آئی کا رویہ ماضی میں بھی ایسا رہا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھنے کو ضروری نہیں سمجھتے اور ابھی ان نتائج کے بعد بھی انہوں نے جو بات کی ہے تو وہ غیر حقیقت پسندات اور غیر سیاسی طرز عمل کا اکاس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ تنہا حکومت بنائیں گے تو اس کے اس رویہ کی وجہ سے پیپل سوارٹی بھی ان کے آپشن کو کنسیڈر نہیں کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون بھی کنسیڈر نہیں کر رہی ہے اور دوسرا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو یہ بھی امید ہے کہ ان کی بڑی تعداد ان کے پاس آ جائے گی اور ان کی جماعتوں کو جائن کر لے گی تو وائبل آپشن جو بنتا ہے وہ وہی ہے کہ پیپل سوارٹی اور مسلم لیگ نون اور باقی اتحادیوں کو ساتھ ملا کے پی ٹی ایم کی شکل میں دوسری حکومت بنا دے اس کے لیے الیکشن کیمپین میں جو کچھ بھی ہوا ہے ان دونوں جماعتوں کی ماضی اپنی جگہ پہ لیکن جس کی طرف کائرہ صاحب نے اشارہ کیا کہ پھر تو ڈیڈ لاک ہوگا اگر دو جماعتیں آپس میں نہیں ملتی تو تنہا حکومت کوئی نہیں بنا سکتا تو ڈیڈ لاک کا جو نتیجہ ہے وہ پھر میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی حکومت اس کو کے لیے تیار نہیں ہے اور چاہے گی کوئی حکومت کے ڈیڈ لاک ہو اور پولٹیکل سسٹم ڈی ریل ہو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بیٹھنا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاست کو فائدہ دے گا ان کی اور پھر ملک آف کورس اس سے بینفٹ کرے گا دیکھیں ہوگا تو یہی ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی چاہیں دو دن کی حکومت ہو محدود حکومت ہو یا پوری حکومت ہو ہر سیاسی جماعت کو عزیز ہوتی ہے مثلا اگر حکومت میں بیٹھنے کا نقصان ہوتے تو پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہہ رہی ہے کہ ایک دن کے لیے بھی کہ ہم سندھ کی حکومت کی سیور کو دیں گے اسی طرح پنجاب کی حکومت مسلم لیگ نون کی سیور کو تو نہیں دے گی کسی طرح آزاد خیبر بخت انخواہ کی حکومت کی سیور کو تو نہیں دیں گے تو وہ چیزیں اپنی جگہ پر پائدہ اور نقصان لیکن ہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی پہلے ٹف سے ٹف بارگیننگ کرے گی یہ جو آپ ہر کسی سے پوچھتے ہیں اور وہ سوال کا جواب نہیں دیتا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہیں لیکن پیپلز پارٹی مذاکرات میں اپنے ڈیمانڈ کو شروع کرے گی اس سے کہ جی وزارت عظمہ ان کو دی جائے اور نون لیگ کی خواہش ہوگی کہ وزارت عظمہ ان کے پاس رہے تو جاتے جاتے یہ مذاکرات آخر میں ان کو کسی ایک فارمولے پر متفق ہونا ہی پڑے گا آجا